فلم ایسی ہے کہ پرماتما اس کو سپرش کر رہے ہیں بھارت کے اندر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ایک ہو کر کے رہیں بھارت اس کے اندر صرف پریم ہو نفرت نہ ہو لڑائی چھگڑے نہ ہو ہنسا نہ ہو جات پات کو لے کر کہ یہ اس فلم کا اصلی مقصد ہے تو اس کو درشاتا ہوا اور اس کو پورا کرتا ہوا اس فلم کا جو پورا کا پورا ایک سلسلہ ہے آپ کو اس فلم میں دیکھنے کو ملے گا ایک ایسی کہانی جو وشو کے اندر ایک پریڑنا شروط بنے گی میں نیویدن کرتا ہوں اتراخنڈ کے مکھے منتری راوچ جی سے کہ وہ کلیپ دے کر کے فلم کے مہورت کو آرمب کریں ہمیں اجازت دیں کہ ہم ہندوتو کے ہندوتو کو پورے سنسار میں بکھرا سکیں مکھے منتری سے پہلے میں نیویدن کروں گا ڈیریکٹر کرنزادان صاحب سے جو اس فلم کے ڈیریکٹر ہیں دو شفت کہیں راوت جی پہلے دو شفت کہیں پھر میں انوٹ جی سے دی بھگا جی سے درخواست کروں گا کہ دو شفت کہیں اس کے بعد ہم ہند میں مہورت سے ختم کریں گے اس چھوٹ سی فانکشن کو سر پلیز فلم کے ندیشک کرن جی انوٹ جی دیپکا جی دیپکا جی کے نام سے کم دو سیتا جی کے نام سے زیادہ جانتے ہیں اور سبھی ہمارے میرے ساتھ ہمارے بیدھائک ہیں کیلاس کے تھوڑی ہمارے دکتیں لیکن سبھی ہمارے ہاں کبھی پرچے ہو جائے گا سارے ہمارے خلاکار فلم سے جڑے ہیں ہمارے سبھی چھائکار ہمارے سچیوے ہیں یہاں پر دلیپ جاولکر جی کہاں ہے اچھا چوہان جی ہیں ہمارے میرے سلاحکار ہیں کیاس پاما جی ساتیش جی ہمارے انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے سنگھل جی نظر آ رہے ہیں ماسک کی وجہ سے تھوڑا پہچانے ہوئے دکت ہو رہی ہے اور سبھی یہاں پر اپستیت مانباؤ میں فلم کی ٹیم ہندوٹو کی جو ٹیم ہے پہلے تُنکا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور منگل کامنائے کرتا ہوں کہ جس ادیش کے ساتھ یہ فلم بنائی جا رہی ہے نشچت روپ سے ہندوٹو کو دنیا میں پہنچانے میں کارمیاب ہوگی کیونکہ فلم ایک بہت بڑا جریہ ہے میں ایک چھوٹی سی گھٹنا یاد آتی ہے کہ ہم نے ایک انویسٹر سمیٹ یہاں پر کیا تو یہ ایسے سے کچھ انڈسٹریلسٹ آئے ہوتل کا بیوسائی ان کا وہاں پر ہے کہیں ساب ہن کو ٹیری میں ہوتل بنانا ہے تو میں نے کہا آپ کیا ٹیری جانتے ہیں دیکھا ہے آپ نے بولے ٹیری تو نہیں دیکھا لیکن یہ ایک فلم دیکھی تھی بتی گل میٹر چالو اور اس میں ٹیری دیکھا تھا اور وہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور اس لئے ہم وہاں پر ہوتل بنانا چاہتے ہیں میں نے کہا چلے بہت اچھا آپ کا سواگت ہے ایسی ایک بار ایک نوجوان ملا مجھے دلی میں بات ہوگی ساتھ آٹ دوزاد ساتھ آٹ کی خوب لنبا چوڑا سندر سا لڑکا اور دلی میں میں بھی گھوم رہا تھا سام کے سمیں مل گیا مجھے مجھے پھلا جگہ جانا ہے تو میں نے کہا چلو میں بھی چل رہا ہوں ادھر ہی تم کو بھی ساتھ چلو میرے پیدر پیدر ہم لوگ وہاں جا رہے تھے تو مجھے لگا یہ ہندوستانی تو نہیں ہے یہ تو میں نے اسے پوچھے تم ہو کہاں کے رہنے والے کہے جی میں افغانستان کا ہوں کابل کا تو میں نے ایک بڑھیا ہندی بول رہے ہو تم نے ہندی سیکھی کہا تو کہتا کہ فلموں سے تو میں نے کہا وہاں تو فلموں پہ تو ہندی فلموں پہ روک ہے وہ نے چوری چوری چھپکے سب دیکھتے اپنے کمرے بند کر کے سٹر ڈاؤن کر کے اور سب میں نے ہندی سیکھی فلمیں کتنی پربھاو سالی ہو سکتی ہیں یہ اس کے میں نے دو ادھاران جو میرے سامنے آئے وہ میرے آپ کے سامنے لکھا ہندوستو کو لے کر کئی بار یہ دھارانہ بنتی ہے کہ ہندوستو کوئی سمیٹک ریلیجن ہے جبکہ ہندوستو اتنا پریم اتنا وشوہ اتنا ادھار ہے کہ کوئی رام کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے میں نے کہا ہم تو نہیں مانتے ساپ کوئی کرسنے کو مانتا ہے کہتا ہم تو نہیں مانتے ساپ ہم تو اس کو گوالا مانتے ہیں کوئی شیو کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے کوئی روج مندر جا رہا ہے کوئی کبھی نہیں جا رہا ہے چار بات کو بھی رسی کا درجہ دیا اس دیش میں جس نے کہا جب تک جیو پوروک جیو چاہے رین لے کر پینا پڑے گھی پیو کیا پتہ پھر موقع ملے نہ ملے اور یہ ایک طرح ہم کہتے بھی سادی ہو رہی سات جنم کے لئے ہو رہی ہے ساد پھرے ساد جنم کے لئے وہ کہتا ہے پھر موقع ملے نہ ملے کچھ پتہ نہیں ہے کوئی مورتی پوزک ہے کوئی مورتی بھنجک ہے وہ مانتا ہی نہیں وہ کوئی پتھر دیکھتا ہے کسے کو بھگوان دیکھتا ہے اور اس لئے ہندو تو ایک ایسا چھتر ہے چھاتا ہے ایک ایسا ایمبریلا ہے جو تمام دنیا کے جتنے مت پنت ہیں دیکھیں مت مت پنت اور دھر انتا ہے سمپردائی میں انتا ہے ہندو تو کوئی سمپردائی نہیں ہے اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں سمپردائی کا مطلب اس کا ایک خدا بھگوان اور کچھ بھی ایک پستک کہ جس کے انساروں چلتے ہیں اس کے انسار دو نہیں چلتا وہ مسلمان کہتا ہے کہ قرآن کو جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو بائبل کو نہیں مانتا وہ ایسا ہی نہیں ہو سکتا جو ایسا کو نہیں مانتا وہ ایسا ہی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے والٹسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ اور یہ سب چیزیاں لگوں گی لیکن ایک ہی ہے سب کچھ جو کچھ ہے ایک گرانت ہے ایک اس گرانت کا نائک ہے لیکن ہندوتوں میں کیا ایسا ہے کون ہے بتائیے تو ہندوتوں میں ایک مت اور ہو گیا ایک مسلم مت ہو گیا وہ بھی ہو گیا وہ بھی ہندوتوں کی چھائے میں جی سکتے رہ سکتے اور اس لئے ہندوت یہ بہت وشد تاکو لیے ہوئے ہیں اور جیسا بھی ہمارے سنچالک مہدے بول رہے تھے نشتروں سے مجھے پورا بشواس ہے کی اور دیکھیں سمیں سمیں پر اپنے جو رشی منی ہوئے ہیں یا جنہوں نے کال کے چکر کو پہچانا ہے انہوں نے سمیں سمیں پر دیش کال پرستیتی کے حساب سے ڈھلنے کی چھمتا اس دھرم کو دی ہے دیش کال پرستیتی کے ساتھ ہے ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی چلنا ہے اور اس قرآن جو ہمارا ہندوت تو ہے یا جس کو ہم بھارت تھی یا سنسکتی کہتے ہیں ویدیک سنسکتی کہتے ہیں سناتن سنسکتی کہتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سنسکتیوں کا جب مدین کرتے ہیں تو ڈاکٹر اقبال نے لکھا یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری یونان تو آز بھی ہے مصر آز بھی ہے روم آز بھی ہے نام بدل گیا ہوگا لیکن کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری وہ ہستی کیا ہے وہ ہماری سنسکتی ہے جو مٹی نہیں کمی دی دنیا کا ایک بہت پرانی بات ہوگی دس پندر بیس سال کچھ سال پرانی بات ہوگی ایک سجن نے ایک میپ کے ماجم سے دھیایا تھا وہ یو ایس میں وہ میپ انہوں نے بنایا تھا تمام سنسکتیاں انہوں نے ان کا آدھی کال جہاں سے شروع ہوئی اور اب ان کی ستی کیا ہے کہاں پر آ کر وہ سماپ تو ہو گئی ایسے کال کھنڈے کے حساب سے وہ نے اس کو دکھایا تو جو بھارت کے سنسکتی ہے ایک ماتر سنسکتی ایسی ہے کہ جو کبھی سماپت نہیں دی سنکوچن آیا کبھی ہم کومگوڑے تک پھیلے تھے جاوہا سماترہ بورنیو تمام جگہ تک ہم پھیلے تھے ہمیں سنکوچن آیا لیکن سماپت نہیں ہوئی کبھی بھی اور اس لئے ہماری سنسکتی کو سناتان سنسکتی کہا گیا اور سناتان سنسکتی کا آدھار ہندوٹو ہے تو مجھے پورا وشوات ہے کہ اس فلم کے مادیم سے دھیر ساری سب کام نے دیو بھومی اترا کھن کے وار سے آپ سب کو ہیں کہ فلم ہندوٹو کے صحیح ارث کو ہندوٹو کو پہچاند میں پوری دنیا میں پہچاند بنائے ایسی میری کامنا ہے بہت بہت شکر کامنا ہے بہت بہت دھانے واد مکھے منتری تھا اب میں نمیدن کروں گا بھاجن سمرات انوک جلوٹا جیسے کیو دو چھپت کہیں سب سے پہلے آدھرنیہ مکھے منتری جی کو دھنوا دیتا ہوں کہ ان کا عاشرواد اور سہیوگ ہمیں اس فلم کے لئے پورے مند سے ملا ہے ہردے سے ملا ہے کیونکہ یہ سبجیکٹ انہیں بہت پیارا ہے ہم اپنی ماں کی پوجا کرتے ہیں لیکن دوسرے کی ماں کا آدھر تو کہہ سکتے ہیں یہ ہندو تو بتاتا ہے اور جا پہ کرپا رام کی ہوئی تا پہ کرپا کرے سب کوئی تو سامنے سامنے سیتا جی کی کرپا تو ہوئی رہی ہے وہ سویم اس اگیان میں جڑ گئی ہیں اس میں بہت اچھا ان کا رول ہے تو انہوں نے تو کتنے ورشوں تک لوگوں کے غردے میں بھگوان رام اور جو کچھ بھگوان رام کے سندیش ہیں ان سب کو غردے تک پہنچائے لوگوں کے آج مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے شریف کرن راجدان جی وہ ہندوت کے صحیح ارث کو سمجھیں گے اس فلم کے بعد ہم سے کرن راجدان جی اس کے لئے ہمیشہ جانے جائیں گے جس پرکار شریرامان ساغر جی عمر ہو گئے مطلعہ اتنے عمر ہو گئے کہ کسی سادر اور بچے سے پوچھا جائے کہ رامان کس نے لکھی تھی تو وہ کہہ دیتے ہیں رامان ساغر جن لکھی تھی یہ ہو جا رہا ہے کیونکہ جو سنتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہی نام ہم ذہن میں ستھاپت ہو جاتا ہے انکت ہو جاتا ہے آج ہم ایک بہت اچھے سبجکٹ کی شروعات کر رہے ہیں بہت چیزیں اس سے کلیر ہوں گی لوگوں کے مند سے اور میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ جس ڈھنگ سے مکہ مندری جی نے کچھ چیزیں اپنے آفس میں ہمیں بتائیں اور آج یہاں آپ سب کے سامنے بتائیں وہ اتنا کچھ اجاگر کر دیتی ہیں اتنا کچھ اجاگر کر دیتی ہیں کہ آپ کو اس کے انش اس فلم میں ملنے والے ہیں انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اس فلم میں کیا ہے ان کو پوری سٹوری معلوم نہیں ہے لیکن انہوں نے سمجھ لیا ہے اور اس کو اجاگر کر دیا ہے مجھے بہت خوشی ہے اجاگر پہنچے گا اور سب سے بڑا سندیش یہ پہنچے گا کہ ہم اپنی ماں کی پوجا کریں بہت اچھی بات ہے لیکن دوسرے کی ماں آدھر ضرور کریں میں بھی لوگوں کے مند کی بات جان جاتا ہوں آپ لوگ سوچ رہے ہیں یہ بول کیوں رہا ہے گاہ کیوں نہیں رہا ہے تو میں دو لائن ضرور سنا دوں اتنا تو میں بھی پہچان جاتا ہوں کچھ دن پہلے ہی ایک بھجن بنایا ہے نیا اس کی دو پنگتیاں آپ کو سناتا ہوں تلسی کی رام آئین بولے رام چرد اپنا ہو رام چرد مانس پڑھنے کے بعد یہ نہیں ہم نے جیون میں نہیں اپنایا تو کیا فائدہ پڑھنے کا اس سے اچھا ہے سٹارڈس پڑھنے فلم پھر پڑھ لیں وہ زیادہ انٹرٹینمنٹ اس سے ہوتا ہے پھر اس کو پھگ دیں لیکن اگر آپ نے رام چرد مانس اور بھگوٹ گیتہ پڑھی ہے تو اس کو جیون میں اتارنا بہت عوشہ ہے تلسی کی رام آئین بولے رام چرد اپنا ہو دھرم کرم کی مریادہ میں دھرم کرم کی مریادہ میں جیون سفل بنا ہو تلسی کی رام آئین بولے رام چرد اپنا ہو مریادہ میں جتنی جتنا دنیا بات کروں راورہ جی کا چیدتہ کم ہوگا درستر یہ تو سب جانتے ہیں کہ سٹیج پر یہاں سیتہ میہ بیٹھی ہوں مگر آئیے میں آپ کو رام سے ملواتا ہوں سیاہ کے رام سے عشیش شرما سے عشیش شرما نے سیاہ کے رام میں رام کا پاتر ادا کیا انہوں نے ویب سیریز جو بنی تھی موڈی جی پہ اس میں ینگ موڈی جی کا بھی پاتر ادا کیا ہے تو رام سے بھی آپ مل لیے آئیے میں آپ کو پاروتی ماں سے ملواتا ہوں آپ لوگوں میں کتنے لوگوں نے دیووں کے دیو مہادیر دیکھا تھا سناری کا بدوریا نے پاروتی ماں کا رول اس میں ادا کیا تھا تو یعنی اس ٹیج پر کافی بھگوان بیٹھے اور ہمارے انکت راج جو یہاں ہیں انہوں نے بھی ٹیلی ویژن میں اپنا سکہ جمائے ہوا ہے ان دونوں نے تو خیر جمائے ہی ہوا ہے تو یہ تین ہمارے یوہا کلاکار اس فلم میں بہت اہم کردار نبھا رہی ہیں اور ابھی مکہ منتری جی کہہ رہے تھے نا کہ رام کو ماننا ہے رام کو مانو کرشن کچھ لوگ نہیں مانتے کچھ لوگ شیف کو مانتے ہیں تو دراصل انہوں نے میری ایک سین کا ڈائلوگ سنا دیا جس میں بات کرتے ہیں کہ یہ کتنا چلڈ آؤٹ سا ہمارا یہ وے آف لائف ہے دھرم ہے کچھ بھی کہہ لیجئے ان دتوہ کو کہ ہر منڈے ہوتا ہے تو ہم چھے جی کے پاس پہنچ جاتے ہیں ٹوزڈے ہوتا ہے تو ہم بجرنگ ملی کے پاس پہنچ جاتے ہیں ہرس دے کو ہم سعی بابا تو اسی طرح کی کچھ باتیں ہم نے اس فلم میں کہنے کی کوشش کی ہے اور میں نے جتنا ادھیان کیا ہے دھیان کیا ہے ہندوتو کے بارے میں اس سے مجھے ایک ہی بات پتا چلتی ہے اور وہی اس فلم میں دھرائی گئی ہے بار بار الگ الگ طریقے سے کہ پریم سے بڑھ کر کچھ نہیں پریم وہ کنجی ہے جو پرماتما تک آپ کو پہنچا سکتی ہے اور یہ فلم پریم صد بھاونا یہ دو چیزوں کا ملن ہے اس میں سب کچھ ہے بچپن کی دوستیاں بھی ہیں عشیش کی اور انکت کی اس میں لف ٹرائنگل بھی ہے لیکن اس میں youth politics بھی ہے اس میں کچھ polarization کی بھی بات کی جا رہی ہے کیونکہ میں مانتا ہوں کہ ایک لیکھک ایک نردیشک صرف آئینہ ہوتا ہے جو وہ درشاتہ ہے جو سماج میں ہو رہا ہے اور پھر لوگ کہیں گے کہ اس کا solution کیا ہے اگر کوئی problem ہے تو ہر film ایک problem اٹھاتی ہے اور پھر اس کا solution دینے کی کوشش کرتی ہے تو آخر میں سب یہ جانیں گے کہ ہندوتوک کا اصلی مطلب تو پریم ہے بلیدان ہے صد بھاونا ہے ایک چھوٹی سی بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں ایک ایکٹر ہوا کرتے تھے اومپوری صاحب آپ سب نے اومپوری جی کو دیکھا ہوگا کافی ناشنل انٹرناشنل اوارڈز انہوں نے جیتے تھے جب میں چوبیس سال کا تھا وہ میرے سینئر تھے وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور انہوں نے مجھے ایک بڑی پتلی سی گھیتہ دی وہ گھیتہ پڑھ کر میں نے سوچا کہ یہ تو مارک درشن کا کتاب دے دیا پریم صاحب نے مجھے تو مجھے خیائے یہ آیا کہ یہ گھیتہ مجھے سکول میں کیوں نہیں پڑھائی گئی پھر جب میں نے بدھ کو جانا بدھ کے سوتروں کو جانا اور میں نے نمیوں اور رہنگے کیوں چینٹ کیا بارہ سال تو میں نے کہا یہ بدھ اور ان کے سوتر مجھے تب کیوں نہیں پڑھائے گئے تھے تو یہی بات میں اس فلم سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہندوتو کا مطلب ایک عمکار ستنام بھی ہے وہ جہنظم سے بھی جڑا ہے اور یہ وہ پرتھوی ہے جہاں ہم جی رہے ہیں جہاں سے چار دھرموں نے جنم لیا ہے تو یہ فلم آخر میں ایک جشن ہے اس بات کا کہ ہم اس دھرتی پر ہم نے جنم لیا جہاں اب میں آپ سے نورت کروں گا کہ آپ مہورت کی طرف میں نیویدن کروں گا اترہ کھن کے بکہ منتری تریویدر سنگھ رابطی سے وہ آئیں اور ہمیں اس بات کے اجازت دیں کہ ہم ہندوتو کو پوری وشوے تک پہنچا سکیں جنم لیا ہے جہاں سے پر آچھا شئرہ تو کچھ شئرہ مرهم کچھ کچھ جہاں چھ کچھ 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 موسیقی میں سب کو تو نہیں پہچانتا لیکن میں پوار صاحب سے بات کر چکا ہوں دھو تین بار فون پہ میں آپ کا بہت بہت آبھاری ہوں کہ آپ نے آکے ہماری فنکشن کی شوہ بڑھائی لیکن اب یہ ارادہ ہے کہ جو اگلی ولم انوب جی اور میں ساتھ مل کر بنا رہے ہیں وہ بھی ہم اتراخنٹ میں بنا رہے ہیں تو ایک اور گھوشنا کی جلد ہی ہندوتو کے بعد ایک اور فلم جسے انوب جلوٹا جی بھجان بھجان سمرات اور کرنگی لیکر کے آ رہے ہیں ایک اور فلم کی گھوشنا اور اس کا بھی ٹائٹل ابھی بعد میں ڈسکلوز ہوگا یہ ٹائٹلز کا بھی ایک عجیب سا سفر ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ آپ نے ہندوتو ٹائٹل اناؤنس کر دیا تو یہاں کوئی ایک ہندوتو وہ ٹائٹل ریجسٹر کروا دیتا ہے تو ہم کوشش کر کے اسے گھوٹ رکھنے کی ابھی کچھ ہی شنوں میں مکہ منتری صاحب اس فلم کو شروعات کرنے کے اجازت دیں گے ہندوتو ایک ایسی فلم جس کے اندر لڈ ٹائنگل بھی ہے اور ساتھ ہی وہ نیشنل انٹیگریشن کے اوپر ہے اس فلم کی شوڑنگ کی شروعات آج سے ہو جائے گی ویدھیبت روپ سے بہت بہت پورے وشو کو بدھائی کیونکہ وشو کے اندر ایسی فلم کم بنتی ہیں جو سندیش لیو بھی ہوتی ہے اور اس میں تمام طرح کے اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں سای جو سندیش جو جو سندیش جو سندیش jane ہندوٹو فلم کی شروعات محورت فلم ہندوٹوٹ from Chief Minister Uttarakhand Sri Trivindra Singh Rawatchee along with Director Karan Rajdamsahad and whole Starcast in the camera roll tell thing sir camera roll rollin yes sir camera roll camera roll back tap clap 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 موسیقی موسیقی ایک بار کسی کر دیجئے ہو سکے تو اس کے چیزے پر ایسے کر دیجئے تو یہ کس ڈیالوگ بولے گا جی روڈ ساون روڈنگ روڈنگ سر میں آپ سے ریکیسٹ کروں گا اگر آپ وہاں پہ پہیک سکیں صرف دو انگے پوچھ دیجئے یہ کس ڈیالوگ سب ہی سیتل ہو جائیے ہاں ہاں سب سے پہلے تو سن لیں سب سے پہلے ماننے مرکمندری جی آپ کا ساوار دھنے بار اس سمیے راجی ایک وشم بریستری سے گزر رہا ہے اور آپ نے جتنی سمیدنا اور کشلتا سے اس کو سنبھالا ہے اور ہمارے چھوٹے سے سماروں کو سنبھان دیا آپ کا بہت بہت آوار اور آپ سب ہی اپس تک جوڑوں کا ساہبار ازنندن کرتا ہوں جن دوتو کی سمپونٹیم کی طرف سے جیسا سر نے کہا کہ کچھ پانکتیاں بول دیجئے تو میری آدھی لائن دونوں نے پہلے ہی بولتی ہیں پھر بھی جو ہماری فلم کہتی ہے جن بیچاروں کو پرکڑ کرتی ہوں بیچاروں کو مردی نظر رکھتے ہوئے کچھ پانکتیاں پرستط کرتا ہوں سبر سمجھ سنسکار اور سربھا سب بھلا کر چل دیئے ہند کے ونشجھام ہندوتو بھلا کر چل دیئے لوگ کہتے ہیں اکثر سنا ہوگا آپ سبھی نے کہ ہندو دھرم جو ہے وہ ایک جینے کا طریقہ مردی آف لائیف میں کہتا ہوں جیان ہے ہندوتو ویجیان ہے ہندوتو چک یہ نہیں ہوتا اٹھا کر دیکھ لیجئے کدار ناد سے رامی شورم تک کچھ ایسے جو ایک سیدھی بھوگولک لکیر پر بن ہے ہزاروں ورش پہلے کیسے نہ کوئی تقنیک دھیان سے ویجیان کو پرابت کیا تا ہمارے پوروجو نے یوگ جو سمس سمسار میں آج اتنا پرچلیت ہے کہاں جرمہ اسی دھرتی پر یہ ایک ماتر ایسی دھرتی ہے ایسا دیش ہے ایسا دھرم ہے جہاں چار دھرموں نے ایک ساتھ جنم لیا ہندو بود سکھ جین ان سبھی ندیوں کو اپنے اندر سامیٹے پاہیں پھیلائے کھڑا ہے ہندوطو وشال سمندر کی طرح انیک آتتائی انیک آخرمن کاری آئے اس دھرتی پر حملہ کیا نیستو نابوت کرنے کی کوشش کی ہندوطو کو لیکن ہندوطو سینہ تانے کھڑا رہا نا مٹا نا رکا نا چکا اور یدی آج آج اگر ہندوطو کو ہماری آوش رکتا ہے تو ہم بھی پیچھے نہیں اٹھے گے دیا کا کرونا کا بھاگ لیے کھڑا ہے ہندوطو دھرموں رکشتی رکشتہ دھرم کی رکشہ کریں گے تو دھرم ہماری رکشہ کرے گا اور یہ ہی ہے کہنا جائے ہندوطو ہرہرہ مہادی بازو دھیو کٹم بکم کی بہنچان ہے ہندوطو سروے بھاونتو سکھینا کی جان ہے ہندوطو سب دھرموں میں ست بھاو کا گان ہے ہندوطو ہر ذرے میں ہندوطو ہر زبان میں ہندوطو ہندوطو یہ پانگتیاں اندریش جی شری اندریش جی نے دکھیں اور انہیں گایا دلے مہندی صاحب نے کسی کارنوش مزرعہ ٹرافک پر اٹکے اب تک پہنچے نہیں ہیں لیکن ان کی آواز پہنچ لیتا ہے بس آپ سب کا تہہ دل سے دھنیواد کرنا چاہوں گا آپ کا تو لفظ نہیں میرے پاس شک نہیں خوان صاحب بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بس آپ کو ایک اچھی فلم بنا کر پیش کرنے کی یہ میں قسم کھاتا ہوں اترا کھنڈ اس میں خوب چمکے گا اترا کھنڈ اس میں واقعی دیو بھونے کے روپ نہیں ہوں آئے گا یہ میری قسم ہی نہیں یہ ہم سب کا فیصلہ دے گا ہم سب کا فواسطح نگے نگے ہم سب کا فواسط تہہہ شکریہ نگے تلقیق ہم سب کا فواسط تہہہ یہ ہم سب کا فواسط تہہہ ڈیدو موسیقی موسیقی